بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم سٹڈی کر رہے تھے فائلم انیلیڈا کو اور اس کی ڈیفرنٹ کلاسز کو سٹڈی کر رہے تھے اور اب جو کلاس ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اولیگو چیئٹا اگر ہم اس کلاس کے آنیملز کی بات کریں تو کچھ آنیملز جو ہیں وہ ایسٹوارین ہوتے ہیں اور کچھ میرین ہوتے ہیں ایسٹوارین کیا ہے یہ وہ انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں ریورز کا وارٹر فریش وارٹر فرم ریورز آنڈ فریش وارٹر فرم سٹریم آتا ہے اور وہ کمبائن ہوتا ہے اوشنز کے سالٹی وارٹر کے ساتھ یہ جو ہابیٹیٹ ہے یہ سپیشیز کے لیے ایکوائٹک سپیشیز کے لیے بہت زیادہ سوٹ ایبل ہوتا ہے اوکے کچھ سپیشیز جو ہیں وہ ٹیرسٹیل بھی ہیں ان کی باڈی میں سٹائے ہوتے ہیں لیکن پولیشیٹس کی نسبت ان کی باڈی میں جو سٹائے ہیں وہ کم ہیں یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اگر پیراپوریا کی بات کریں تو لیکن پولیشیٹس کی باڈی میں سٹائے ہوتے ہیں سٹائے ہوتا ہے تیوبیولر ہوتا ہے سیم پولیشیٹس کی طرح اور ریسپیریشن ان میں بھی پولیشیٹس کی طرح ہی ہوتی ہے مطلب کہ ریسپاریشن میں ان کی باڈی انٹرفیر کرتی ہے اگر ہم اس کلاس کی سپیشی کی بات کریں اس کلاس کے جو اینیملز ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ 1 by 32 inches سے 10 feet تک ہوتی ہے اپنی ان کی لیندھ ہوتی ہے اور ان کی لیندھ جو ہے it can be comparable with polygeates in size okay they occur in variety of habitats different habitats میں ہوتے ہیں یہ soil میں burrowers میں بھی ہوتے ہیں یہ watery environment میں بھی ہیں یہ rocks کے نیچے بھی ہیں اس کے علاوہ crayfish کے gills میں بھی یہ present ہوتے ہیں مطلب یہ جو crayfish ہے اس کے پاس gills ہوتے ہیں ان کے gills میں بھی یہ رہتے ہیں تو ان کا جو habitat ہے وہ different ہے یہ different طرح کے environments میں survive کر سکتے ہیں they have ability to survive in any kind of environment okay anotomy oligochieta anotomy اگر ہم ان کی anotomy کی بات کریں تو ان کی body جو ہے as we know کہ anilida میں جتنے بھی animals ہیں ان کی body divided ہوتی ہے segments میں these are segments different segments ہوتے ہیں body میں ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس پیراپوریا نہیں ہے ستائے ہیں لیکن پیراپوریا نہیں ہے اور ستائے کا بھی size جو ہے وہ پیراپوریا کے ہونے کی وجہ سے longer ہے okay ستائے جو ہے وہ bundles کی form میں arrange ہوتے ہیں ہر segment میں جو aquatic animals ہیں جو aquatic species ہیں ان کے ستائے longer ہیں as compared to the species of land forms جو land پر رہنے والے جو terrestrial environment پر رہنے والے oligochietes کے animals ہیں کی species ہیں ان کے ستائے چھوٹے ہوتے ہیں as compared to the aquatic okay اگر ہم earthworm کی بات کریں تو earthworm میں جو ستائے ہیں وہ roughness cause کرتے ہیں مطلب اگر ہم rub کریں اپنے فنگر سے ایک earthworm کی body کو تو اتنے پروپرلی اس کے ستائے جو ہیں وہ visible تو نہیں ہوتے but they may cause roughness okay in almost all oligochietes head is simple سب میں ہیڈ بہت سیمپل ہوتا ہے اور کون شیپ کا ہوتا ہے کوئی appendages نہیں ہوتی sensory appendages نہیں ہیں eyes nose وغیرہ نہیں ہیں straight head ہے کون شیپ کا head ہے اور وہ بلکل سیمپل ہے okay ان کی skin میں photoreceptors present ہوتے ہیں اور یہ photoreceptors light کو detect کرنے کے لئے use ہوتے ہیں okay digestion اگر ہم digestion کی بات کریں تو ان کا digestive tract جیسے کہ ہم نے بات کی تھی پہلے کہ spray tube ہوتی ہے mouth ہے pharynx ہے esophagus ہے crop gazzard and intestine تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ they have a complete digestive tract ان کے پاس complete digestive system ہے جس میں pharynx بھی ہے esophagus بھی ہے اور intestine بھی ہے okay ان کا digestive tract جو ہے وہ modified ہے rough diet کے لئے rough diet کے لئے موڈیفائیڈ کیوں ہے کیونکہ یہ برو کرتے ہیں یہ soil میں بھی رہتے ہیں بروز میں بھی رہتے ہیں جب یہ ground پر move کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے رہنے کے لئے کوئی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں تو soil ان کی باڈی میں جاتی ہے soil ان کی باڈی میں جاتی ہے ان کے digestive tract میں جاتی ہے جاتی ہے اس وجہ سے ان کی باڈی اس لحاظ سے modified ہے کہ یہ rough diet کو بھی use کر سکتے ہیں ان کی باڈی ان کی باڈی کی جو wall ہے وہ بلکل thin ہوتی ہے ایک storage area ہے ان کی باڈی میں جو کہ thin walled ہے ایک crop present ہوتا ہے muscular gizzard ہے gizzard کا کام کیا ہوتا ہے food کی grinding کرنا gizzard کا کام ہے ہی food کی grinding کرنا crop food کو store کرتا ہے ٹھیک ہے جو storage area ہے وہ crop ہے gizzard کا کام grinding کرنا ہے grinding کس کی کرنی ہے جو organic matter ہے grinding کے بعد اس میں سے soil کو اس نے remove کرنا ہے organic matter کو grind کرنا ہے organic matter جو ہے وہ اس کی actual food ہے scavengers ہیں اور یہ organic matter سے اپنی food لیتے ہیں reproduction hermaphrodite ہے cross fertilization کرتے ہیں copulation کی مدد سے مطلب couple کی form میں male reproductive organs بھی ہوتے ہیں اور female reproductive organs ہیں اور separate segments میں present ہوتے ہیں اس class میں 500 species آتی ہیں leeches کی different species ہیں لیچ کی آتی ہیں فردر ہم لیچ کو اگلی کلاس میں بھی سٹڈی کریں گے کہ ایک اور بھی ہماری کلاس ہے جس میں لیچ آتی ہیں اس میں وہ بھی آنی آنی ملز ہیں جن کو ہم سکر بھی کہتے ہیں اور یہ کریپنگ بھی کر سکتے ہیں اوکے